بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کتیانہ جونہ گرڈ اسٹیٹ انڈیا میں ایک سنگے تراش رہا کرتا تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ تھا درود پاک سے اسے محبت دی درود پاک کی مشہور کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد دی اس کا معمول تھا ایک جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک ایک باپ پڑھتا ایک بار حج کے پر بہار موسم میں کافل مدینہ کی طرف رواں دوا تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ کے پاس حاضر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے سبز گمت کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور منار بھی نور پرسا رہا ہے مگر ایک منار کا کنگرہ شکستہ تھا اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کو جمبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائیں دیوانے وہ دیکھو ہمارے منار کا ایک کنگرہ ٹوٹ گیا ہے تم ہمارے مدینہ میں آؤ اور اس کنگرے کو ازرے نو بنا دو جب آنکھ کھلی تو کانوں میں کلمات گونج رہے تھے مدینہ کا بلاوہ آ چکا تھا مگر یہ سوچ کر آنکھوں میں آنس ہوا ہے میں تو بہت غریب ہوں میرے پاس مدینہ جانے کے وسائل کہا لیکن عشق نے حمد دی آٹھزو نے دلاسہ دیا کہ تمہیں تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا اوزار کا تھیلہ کندے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف چل پڑا ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر صفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا مسافر پورے ہو چکے تھے مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود صفینہ چلنے کا نام نہ لیتا تھا اتنے میں جہاز میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے دیوانے پر پڑی لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا تھا جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینے چل پڑا نہ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا نہ اس کے پاس تھا دیوانہ مدینے پہنچ گیا اب دیوانہ جھومتا ہوا روزہ پاک کی طرف چلا جا رہا تھا کچھ قدام حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے دیوانے نے عشق بار آنکھوں سے سنہری جانیوں پر حاضری دی پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی ایک کنگرہ شکستہ تھا اپنی کمر میں رسی بندوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ہو تو عاشق گمبد و منار پر جانے کی جررت تو کجا ایسا کرنے کے لئے سوچ بھی نہیں سکتا اور حضب الرشاد کنگرہ اثر نو بنایا وارے دیوانے دیوانے کی خوشبختی جب دیوانے کی بیتاب روح نے سبز گمبد کا کر پایا تو بے قراری اور اس طرح بے حد وڑ گیا دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا اس کی روح مستر نے لوٹنے سے انکار کر دیا جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پڑ گئے کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سبز گمبد کی رہنائیوں پر نصار ہو چکی تھی دیوانہ دم توڑ چکا تھا جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلھن بن کے قضاء آئی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک لازمی کر دیجئے گا اور ایک دفعہ پیار سے دلوش شریف لازمی پڑ لیجئے گا اور اچھا سا کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو ہی کیسی لگی اور جو میرے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ